مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تاریخ مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں یہ اس علاقے کا نام کیا ہے جاپان میں می آگی می آگی کوئی گاؤں ہے نا یہ کوئی صوبہ ہے چاروں طرف جنگل ہیں میرا خیال ہے پہاڑ ہیں میں یہاں پر پشاور کے محمد ایجنسی کے پنڈی کے سیالکوٹ کے لوگ زیادہ تر تو کیپی کے لگ رہا ہے یہاں پہ اور ما شاء اللہ سیالکوٹ سے بھی ہیں پنڈی سے بھی ہیں لاہور سے بھی ہیں تو انہیں دیکھ کے مجھے اپنے جو میرے شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا ایک ملفوظ یاد آتا ہے کہ پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین پہ چلنا بہت آسان ہے پیسہ کمانا بہت مشکل ہے کدھر سے آپ لوگ کہاں پہنچے ہیں ہم یہاں ٹوکیوں سے دھائی تین گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے ہیں میرا خیال تو پاکستان کدھر ہے دس گھنٹے کی فلائٹ ہے دس گھنٹے جہاز میں آپ کو پاکستان سے یہاں پہنچنے میں لگتے ہیں آدھی دنیا کا سفر آپ نے کر لیا ہوتا ہے اس کے آگے پھر سمندر ہی سمندر ہے پھر بخالف سنکھ میں امریکہ شروع ہو جاتا ہے مغربی الٹے جب آپ چلیں گے تو گھوم کر امریکہ پہنچ جائیں گے اتنی دور آپ سب نے سفر کیا یہاں پشتو والے بھی پنجابی سپیکنگ بھی اتنی دور آپ نے سفر کیا کمانے کیلئے ایسا ہی ہے نا ایسا تو نہیں ہے یہاں کسی کو لب ہو گیا تھا کوئی شماشتہ ہو گیا اس چکر میں یہاں آیا ہے بعد میں تو ہوا ہوگا آپ لاہور کے ہیں چکر کے ہیں یہاں سکر کے لوگ بھی ہیں سنگ کے لوگ بھی ہیں بعد میں تو خیر سب جگہ ہی ہو جاتا ہے لیکن کتنی آپ لوگوں نے سٹرگل کی کتنی محنت کی اپنے ملک کو چھوڑنا اتنا لبا سفر کر کے اپنے ریلیٹیو سے دور آکے رہنا یہ آسان کام نہیں ہے میں تو سفر میں مجھے اندازہ ہونا ہے جب آدمی نکلتا ہے تو بس گھر یہاں داتا ہے کہ بھاگو لیکن اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دیا ہے پیٹ یہ پیٹ نہ ہوتا نا تو یہ دنیا آباد نہ ہوتی فرشتوں نے اب تک کوئی سوئی بھی اجاد نہیں کیے اس لیے کہ فرشتوں کے پاس پیٹ اچھا میرے بیان کا اصول تو بتا ہوگا آدھا جملہ میں چھوڑ دیتا ہوں آدھا آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا تاکہ مجھے پتا چلے آپ میرے ساتھ باتچیت میں شریک ہیں اچھا یہاں ہم آئے تھے گھومنے پھرنے کے لیے ادھر برف دیکھنے کے لیے برف میں بڑی عجیب عجیب چیزیں بنائیں گے لوگوں نے یہ تو مجھے انہوں نے آکے کا بیان بھی کرنا ہے تو یعنی وہ برف دکھانا وہ رشوت ہے اصل میں اس کے بہانے مجھے چلو اچھی بات ہے میں اس پہ خوش ہو رہا ہوں کہ ایسے علاقے میں اللہ رسول کی بات کہلوا رہا ہے جہاں میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسے جنگل میں جا کے بھی اللہ تعالی مجھے دین کی دعوت کو بھیلانے کا موقع دیں گے اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اسلام کی دعوت تو پوری دنیا میں ہے پوری دنیا آج یہ بتا رہے تھے عیسائی میشنری آتی ہیں بڑی محنت کرتی ہیں بھئی محنت تو کرتی ہیں لیکن لالش دیتی ہیں اسلام کی دعوت میں کوئی لالش نہیں ہے دیکھیں یہاں ایک خاتون جیپنیز خاتون تھی ہیں بھی اسلام قبول کیا نا انہوں نے تو کیا ان کو پیسے ملے اس پہ بلکہ نماز کا حکم ان پہ متوجہ ہو گیا بھئی اب سردی میں وضوح کرو اور نماز پڑھو تو اسلام میں دنیاوی لحاظ سے اٹریکشن ظاہری طور پر نہیں ہے کوئی لالش کی بیس پہ اسلام کی طرف نہیں آئے گا لیکن دیگر مذاہب میں بہت اٹریکشن پیدا کی جاتی ہے تبلیغی جماعت کو دیکھ لیں پوری دنیا میں اپنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں وہ لوگ تو کیسے اسلام کا ختم ہونا ممکن ہے یہ ناممکن ہے اور میں نے دنیا میں جتنی ٹریولنگ کی ہے کافی سارے ملک میں دیکھ چکا ہوں ہم جب پاکستان میں ہوتے ہیں نا تو نا امید ہوتے ہیں کہ شاید اسلام زمین میں دھس رائے لیکن جب دنیا میں سفر کرتے ہیں تو وہ صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اگلی صدی کا مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں انشاءاللہ اگلی صدی اسلام ہی ہے کہ دنیا نے ہر نظام کو چیک کر لیا ہے ہر نظام کو چکے دیکھ لیا ہے اب دنیا کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تو خیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کتنا لمبا سفر کر کے آپ آئے کمانے کے لیے اور الحمدللہ کما بھی رہے ہیں پاکستانیوں کو میں نے دیکھا اچھا بزنس کر رہے ہیں جوب میں اچھی تنخواہیں مل رہی ہیں یہاں کھا بھی رہے ہیں اور اپنے اپنی فیملیز کو کھلا بھی رہے ہیں ملک میں پیسہ بھی بھیج رہے ہیں تو یہ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں ایک ہی کام خاندانی کر رہے ہیں آپ لوگ یہ جو کام کر رہے ہیں نا ایک ہی کام مجھے جب بھی میں یہ کہتا ہوں ایک ہی کام خاندانی کر رہے ہیں مجھے چھٹکلا یاد آتا ہے یہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ایک ہی کام آپ نے خاندہ نہیں کیا وہ دوسری شادی کی انہوں نے تو پہلی بیوی نے ہنگامہ کیا کچھ دنوں کے بعد پہلی بیوی ہو گئی راضی اس نے کمپرومائز کر لیا کہ مجھے کوئی اتراز نہیں مسئلہ تو پہلی وائف کا ہوتا ہے نا پہلی وائف کا مسئلہ ہوتا ہے وہ راضی ہو گئی کوئی اس وائف کے دور کے کوئی ریلیٹیو قریب کے بھی نہیں دور کے کوئی ریلیٹیو آئے اور اس سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ کیوں کی تو نے اس نے بیوی سے کی اس کے بچے بھی رکھ لیے اب دور کے ریلیٹیو آئے اور اس سے مسلسل جھگڑا کر رہے ہیں اور یہ بندہ مجھے اپنی کہانی سنا رہا ہے مفتی صاحب وہ بار بار مجھے ٹورچر کرتے انہوں نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی میری بیوی بھی راضی تھی دونوں بیویاں راضی ہو گئیں وہ مجھے بہت تنگ کر رہے تھے مفتی صاحب ایک دن غصے سے میں نے ایک تھپڑ مار دیا اور قطن میری تھپڑ مارنے کی نیت نہیں تھی میں اس پہ بہت شرمندہ ہوں اس سلسلے میں آیا تھا میرے پاس مجھ سے کیا ہو گئی غلطی ہو گئی ایک گھنٹہ اس بندے نے اپنی کہانی سنائی ہوگی آدھا گھنٹہ یہ گھنٹہ اور میں بہت شرمندہ ہوں میں نے کہا یار آپ نے ایک ہی دھنگا کام کیا تھا تھپڑ والا اس پورے گھنٹے میں باقی تو سارا ایران طوران تھا ادھر ادھر کی فضول قصے سنا رہے ہو مجھے آپ بیٹھ کے یہ کر لیا وہ کر لیا میں نے یوں کہا انہیں سب فضول باتیں ایک دھنگا کام کیا ایک تھپڑ والا اور اس پہ آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے اور جو آدھے گھنٹے سے فضول باتیں کر رہے ہو جس پہ شرمندگی ہونی چاہیے اس پہ شرمندگی ہونی رہی آپ کو تو کہہ رہے ہیں کیا مطلب میں نے کہا بہترین کام کیا آپ نے وہ کال لگتا ہے جب آپ کی بیوی راضی ہے اس کے باپ راضی ہے اس کی ماں راضی ہے تو وہ چاچے کے ماموں کا پھوپے کا فلانا کا ڈمکانا کون ہوتا ہے آپ کو آ کے ٹورچر کرنے والا تو جب بھی میں یہ کہتا ہوں ایک ہی کام خاندہ نہیں کیا ہے تو مجھے یہ والا واقعہ یاد آتا ہے تو میں آپ لوگوں سے ایسے پاکستانی کہتا ہوں آپ لوگوں نے یہ کام جو کیا ہے نا بہت خاندہ نہیں کیا ہے کہ یہاں آکے آپ پیسہ کما رہے ہیں خود بھی کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی فیملی کو بھی سپورٹ کرنے یہ کام آپ نے زندگی میں خاندہ نہیں کیا ہے اس پہ توبہ استحفار نہیں کیجئے گا بعض دفعہ آدمی ایک نیکی کرتا ہے توبہ کر کے وہ نیکی زائے کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے کہ ایک ہی تو تمہیں ڈنگ کا کام کیا تھا اس کو بھی تجھے ندھا مت ہو رہے گی لیکن دیکھو ایک بات اچھی طرح سمجھو اسلام ترقی سے نہیں روکتا اسلام پیسہ کمانے سے نہیں روکتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اس وقت دنیا ترقی کے لب سے بھی واقف نہیں تھی یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ گورے اعتراف کرتے ہیں گوروں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ جب تک دنیا میں مسلمان نہیں تھے اسلام نہیں آیا لوگ عقل استعمال کرتے ہی نہیں تھے سائنسی ترقی کیا ہوتی کیونکہ ان کے جو مذہبی اسکولرز تھے نا انہوں نے لوگوں کو کلو بنایا ہوا تھا اگر وہ لوگوں کو عقل استعمال کرنے دیتے تو لوگ ترقی کر دیتے اور مذہب کو چھوڑ دیتے کیونکہ ان کے مذہب تھے باطل عیسائیت منصوح ہو چکی تھی تعلیمات ختم ہو چکی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اب آپ بتائیں جو عقل استعمال کرتا ہے وہ بد پرستی کی طرف آئے گا کبھی وہ کہے گا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا میں کیوں جھنوں اس کے سامنے تعلیم روکتی ہے نا انسان کوئی چیزوں سے اس لیے جو مذہبی اجارہ داری تھی نا مذہبی رہنماؤں کی اجارہ داری اس نے لوگوں کی عقل کو کیپچر کیا ہوا تھا میری آواز صاف پہنچ رہی ہے آپ سب تک عقل کو کنٹرول کیا ہوا تھا وہ ان کو ایجوکیشن اور تعلیم کی طرف نئی آنے دیتے تھے یہ سلسلہ صدیوں چلائے اسلام جب دنیا میں آیا تو اس نے نارا ہی کیا لگایا اس کائنات میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے بے وقوفوں کے لیے اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے تو اس کو استعمال کرو بھائی یہ خدا نہیں ہے یہ معبود نہیں ہے بلکہ یہ کائنات تمہاری غلام ہے تو اسلام نے آکے لوگوں کو سوچنے کام پر ابھارا کہ غور کرو سوچو یہ گوروں کی بات کر رہا ہوں میں میرے پاس اس کے حوالے موجود ہیں گورے جو جو متعصف گورے نہیں ہیں انگریز مورخین انہوں نے لکھا کہ اس مزاج کی وجہ سے اسلام جب دنیا میں غالب ہوا ہے تو لوگوں نے علوم حاصل کرنا شروع کیے اور اس مذہبی اجارہ داری جو مذہبی لوگوں کی اجارہ داری تھی اس سے وہ آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہوئے اور چار پانچ سو سال اس زمین پر ایسے گزرے ہیں کہ چار پانچ سو سال تک مسلم سائنسدان کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں ملتا ہمیں ہر فیلم میں مسلم سائنسدان ہر جگہ مسلم سائنسدان اور جو ہم ماضی کو بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اندھیروں میں بالکل سائنسی ترقی تو اب ہوئی ہے ایسا نہیں ہے یہ ترقی بہت پہلے شروع ہو چکی تھی اب وہ روج پہ پہنچی ہے میں جب سفر پہ میرا جاپان کا سفر ایک ہفتہ پہلے تھا ارشاد بھائی کو پتا ہے ڈلے ہوا میری دار میں تکلیف تھی وہ آڑی ترشی دار بہت پرانی نکلے بھی تھی تو وہ دس سال تک وہ چائنیز ڈاکٹر نے علاج کیا تھا دس سال کے بعد اس میں پین دوبارہ شروع ہوا تو روٹ کنال ہوتی ہے نا میں نے ڈاکٹر کے پاس گیا بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے انہیں کہا روٹ کنال ہوگی وہ روٹ کنال میں آپ کو پتا ہے ایک ہفتے کی ٹینشن ہے میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا بڑے ایکسپر ماہی ڈاکٹر ہیں ڈینٹسٹ ہیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب پرانے زمانے میں کسی کی آڑی ترشی دارہ نکل جاتی تھی تو وہ بچارہ کیا کرتا ہوگا ایک بہوشی کا انجیکشن لگائے گا پھر دار پلاس سے نکالے گا پھر نئی جڑے ڈال دے گا اس میں سارا ایک بچہ خاصا بچیدہ سسٹم ہے ورنہ دار کا درد کس قدر مصیبت دے دیتا ہے انسان کو تو میں نے کہا یہ تو پہلے زمانے میں بھی ہوتا ہوگا تو پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ کیا ہتوڑے سے دانت توڑ کے نکالتے تھے کیا کرتے تھے علاج کیا ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب نے بڑی خندانی بات کی انہوں نے کہا کہ جو فیرون کی فیرونیوں کی جو لاشیں پڑی بھی ہیں نا ہنود شدہ لاشیں ممیز جس کو کہا جاتا ہے ان کی جو داروں پر جب تجربہ کیا گیا یعنی ان کو دیکھا گیا تحقیق کی گئی تو ان میں بہت سوکے روٹ کنال ہوئے ہوئے ہیں اور سونے کی تاروں سے ہوئے ہوئے ہیں اور بہت باریک باریک سونے کی تاروں سے ان کے دانت جڑے ہوئے ہیں لوگ نے بتایا کہ یہ جو روٹ کنال کا فن ہے نا روٹ کنال داتوں میں داروں میں روٹ کنال کرنا یہ چار ہزار سال تک تو اس کا ثبوت ملتا ہے اس زمانے میں بھی ہوتا تھا یہ کام تو اس سے پتا چلا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اتنے بے وقوف نہیں تھے جتنے ہم ان کو جملہ ہی مکمل نہیں کر رہے آپ جتنے ہم ان کو سمجھتے ہیں پھر ان ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات کی کہ ہوا یہ کہ بہت سے چیزیں پہلے سے تھی گورے نے اپنے کھاتے میں ڈالی ہے وہ سمجھ رہے ہیں وہ کتابوں میں پہلے سے تھی ساری چیزیں نہیں کریں گورہ اتنا بھی دو نمبر نہیں ہے لیکن بعض جگہوں پہ بہت دو نمبری بھی ہوئی ہے کام کسی اور کا تھا کیش کسی اور نے کرایا یہ دو نمبری ہیں تو ہر دور میں ہر قوم میں ہوتی نہیں ہے بہت سے چیزیں پہلے سے تھیں وہ کیش کسی اور نے کرا لی تو خیر تو اسلام جب دنیا میں آیا تو سائنسی ترقی کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑی ہے آج دنیا میں ہر سائنٹس ہر فیلڈ میں سائنسدان موجود ہیں اور ہر قوم کے موجود ہیں مسلمانوں میں بھی ہیں ٹاپ ٹینڈ سائنسدان سائنٹس جو ہے ان میں مسلم سائنسدانوں کا نام بھی آتا ہے انڈین کبوں تو بہت زیادہ آتا ہے جیپنیز کا بہت زیادہ آتا ہے فرانسیسی بھی ہر قوم کے ہیں لیکن آپ کو بتایا پانچ چار پانچ سو سال ایسے گزریں کہ ہر فیلڈ میں اگر کسی سائنٹس کا نام آئے گا تو وہ کون ہوگا مسلمان یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام آپ کو ترقی سے بلکل بھی نہیں روکتا تو اس سے پتہ چلتا ہے جو جاپان نے اتنی ترقی کر لی ہے ہر چیز میں ایکیوریسی ایکسیلنسی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں جو چیز بنائے خاندانی بنائے صرف ایک چائے مجھے یہاں خاندانی نہیں مل رہی ہے ایک دفعہ آتی ہے تو اس کو دوبارہ پتی ڈال کے پکوانا پڑتا ہے تو ہر چیز میں کیا ہے ایکسیلنسی تو بھئی یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صحابہ اکرام میں جو مالدار صحابہ تھے وہ تھوڑے بہت مالدار نہیں تھے عربوں روپے کی مالیت آج کے حساب سے ان کے پاس تھی عربوں روپے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب اونٹوں کا تجارتی قافلہ آتا تھا مدینہ کی زمین ہلتی تھی اتنے اونٹ تھے جو ان کے شام سے تجارتی مال لے کے آتے تھے جیسے آج کسی کا پورا جہاز آ رہا ہے بہری جہاز مال لے کے کتنا خوش ہوگا وہ تاجر حضرت عثمان کی ایسی تجارت تھی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ کیا ضرورت ہے عثمان دنیا مسافر خانہ ہے یہ سو سو ہونٹ آ رہے ہیں چار چار سو ہونٹ میں مال لدہوہ آ رہا ہے گزارہ تو دو ٹائم کی روٹی سے ہو جاتا ہے تو کیا ضرورت ہے میں بھی تو گزارہ کر رہا ہوں دو ٹائم کی روٹی سے بلکہ ہمارے نبی کے تو دو وقت کی روٹی بھی محصر نہیں تھی تو تمہیں کیا ضرورت ہے کروڑ روپے کمانے کی کوئی ایک حدیث ملتی ہے ہمیں جس میں نبی نے آپ کی حوصلہ شکنی کی ہو بولیں بھائی کیا ہو گیا نہیں بھی نہیں ملتی یا ابو بکر کی حوصلہ شکنی کی ہو آپ نے اتنا پیسہ کیوں کم آیا ہاں جب خلیفہ بن گئے تو پھر حضرت ابو بکر غریب ہو گئے ہمارے آج کل سسٹم کیا چل لے پاکستان میں الٹا خلیفہ بننے کے بعد پیسہ آتا ہے اس سے ملے کیا ہوتا ہے خریب ہوتا ہے تو کہیں بھی نہیں ملتا تو اس لیے بھائی اسلام تھا جس جس نے دنیا کو ترقی سکھائی یورپ میں کیا ہوا یورپین جو تھے نا انہوں نے جو مذہب کو نکالا نا اپنی سوسائیٹی سے ہوا یہ کہ یہ لوگ آیا کرتے تھے اندلس میں مسلمانوں کی یونیورسیاں جو افریقہ میں یہ وہاں دیکھتے تھے کہ یار یہ مسلم الگ ٹائپ کے لوگ ہیں یہ پڑھ بھی رہے ہیں سائنسی ترقی بھی کر رہے ہیں اور جب ہم جاتے ہیں اپنے ملکوں میں وہاں پادریوں کے شکنجے سے ہی نہیں ہم نکلتے انہوں نے جن چڑیل بھوت روحانی آفل اور یہ ساری چیزیں پادریوں میں ہول سیل کے حساب سے بھی جو آج کل ہمارے ہاں بھی آ گئی ہیں یہ اس شکنجے سے نکلتے ہی نہیں ہیں اور مسلمان کیا کر رہے ہیں یہ آتے تھے ہماری یونیورسیاں پڑھنے کے لیے چار چار سو سال تک انہوں نے ہماری یونیورسیاں میں پڑھائے اور پھر جب انہوں نے یونیورسیاں بنائی ہیں تو چار چار سو سال تک ہماری کتابیں ان کی یونیورسیاں میں پڑھائی گئی ہیں اس کے بعد جاکی یہ نکلیں اس سے آزاد ہوئیں تو یہ ان کے اندر آہستہ آہستہ مذہب سے بغاوت پیدا ہونا شروع ہوئی لیکن آپ کو بتائے ری ایکشن جب ہوتا ہے نا تو بعض دفعہ انسان ری ایکشن کے نتیجے میں انتہائی انتہا تک پہنچ جاتا ہے آپ کو بتائے دشمنیوں میں اعتدال بہت کم یعنی کم ہوتا ہے نا جب آپ کسی سے جان چھڑاتے ہیں نا تو انسان کی نیچر ہے وہ کہ وہ بالکل ایکسٹریم لیول پہ جا کے اس کی مخالفت کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو چھوڑ دیں یہ لوگ بیزار ہو گئے ان کی ایجوکیٹڈ لوگ جو پڑھ لکھے آتے تھے اپنے پادریوں سے اور مذہب سے بیزار ہو گئے تو یہ سمجھنے لگے کہ یہ مذہب ہے عیسائیت ہے جو ترقی میں رکاوٹ یہاں ان سے مسٹیک یہ ہوئی کہ بھائی جو تحریف چھدہ عیسائیت ہے وہ اللہ کی طرف منصوب نہیں ہیں جو اوریجنل عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ آپ کو ترقی سے نہیں روکے گی اس میں کہیں نہیں ہے کہ زمین گول کہہ دو تو کفر کا فتوہ لگا دو اور یہ کہہ دو کہ زمین سورج کے گھومتی ہے تو اس کو گیلیلیوں کو لے آئے تھے نا کوٹ میں مارنے کے لیے کہ تُو کہہ رہا ہے زمین سورج کے گھومتی ہے حالانکہ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی دعویٰ کیا کہ جو کہے کہ زمین سورج کے گھومتی ہے تو وہ دائرہ عیسائیت سے خارج ہیں ہر جگہ لاکہ نا مذہب اور سائنس کو آپس میں لڑوانا شروع کر دیئے کیونکہ پادریوں کو یہ تھا کہ اگر یہ سائنس کی طرف گئے تو ہمارا منجن نہیں بکے گا جبکہ مسلم سکولرز میں بڑے بڑے فقہہ محدثین علماء تو ترقی کر رہے تھے ہاں کچھ مسلم سائنس دان ایسے ملتے ہیں جن کو حکومتوں نے سزا دی ان کو سائنٹس ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ جیسے آج الٹے سیدھے فرقے ہیں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے تو اس زمانے میں بھی تھے تو کچھ ایسے تھی جن کے نظریات ہی غلط تھے نہ وہ اسلام کے مطابق تھے نہ وہ سائنس کے مطابق تھے کچھ باتیں ان کے سائنس کی ٹھیک بھی تھی کچھ غلط بھی تھی لیکن ایسا نہیں تھا کہ اسلام سائنس کے خلاف ہو یا مسلم سکولرز نے سائنس دانوں کی مخالفت کی ہو بلکہ یہ جو مدرسے کا تصور آیا ہے کہ جس میں دینی تعلیم ہوگی یہ برے صغیر میں ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد آیا ہے انگریز جب ہندوستان میں آیا اس نے ساری تعلیمی ادارے مسلمانوں سے چھین لیے تو پھر مسلمانوں نے کہا جو علماء تھے اب کم از کم ہم مذہب کو تو بچائیں تو پھر مدرسے کھولے گئے جہاں صرف مذہب پڑھایا جاتا ہے انگریز کے آنے سے پہلے خلافت عثمانیہ میں بھی اور پوری دنیا میں بھی مدرسہ اور اسکول ایک ہی چیز کے دو نام تھے جس چھت کے نیچے کوئی مفتی بن کے نکلتا تھا اسی چھت کے نیچے اسی مدرسے میں اسی کا کلاس فیلو وہ سائنٹس بھی اسی میں بن کے نکلتا تھا تو مسلمان علماء کیسے سائنسانوں کی مخالفت کرتے ہیں وہ تو خود پڑھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے یہاں تک بات کلیر ہو گئی اب ہوا کیا ہوا یہ کہ جب گورے نے بغاوت کی نہ مذہب سے تو ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا اس کو تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ اوریجنل عیسائیت کیا ہے اور تحریف شدہ عیسائیت کیا ہے عیسائیت میں تحریف تھی تب ہی تو اسلام دنیا میں آیا گمراہی سے نکالنے کے لیے تو وہ ایسے ایکسٹریم لیول پہ گئے کہ وہ بالکل ایک سو اسی ڈگری پہ آکے کھڑے ہو گئے یہاں تک انہوں نے کہا کہ اللہ کو اپنی سوسائیٹی سے نکالو گوڈ کو نکالو اپنی سوسائیٹی سے تو سائنسی ترقی میں تو گورے نے کمال پیدا کر لیا لیکن مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں مذہب آپ کو اخلاقیات سکھاتا ہے انسان کا بچہ آپ کو سائنس نہیں بنائے گی انسان کا بچہ آپ کو مذہب بناتا ہے دیکھو ہر چیز کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ خجوروں کے جو نرمادہ پھول ہیں ان کو آپس میں نہ ملایا کرو صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے صحابہ نے نہیں ملایا اور پیداوار میں کمی ہو گئی کیا ہو گئی پیداوار میں خجور کم پیدا ہوئی گھور ملاتے ہیں نا وہ صحابی آئے نبی کے پاس شکایت لے کے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا تھا مجھے حکم دیا تھا کہ میں یہ بھور نہ ملا ہوں آپس میں لیکن ریزلٹ اس کا یہ نکلا کہ اس دفعہ خجور کی پیداوار میں کمی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلموا بی اموری دنیاکم منی تم لوگ دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو سمجھ میں آ رہی ہے باق آج مذہبی سکولرز بھی ہر جگہ ٹانگڑا رہے ہیں کرونا کے بارے میں مولوی صاحب بتائیں گے آپ کو اور طبع نبوی کے نام پہ مختلف بیماریوں کا علاج مولوی صاحب بتائیں گے آپ کو بھائی وہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے یار اور جو ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر ہیں جنہوں نے باقاعدہ پروپر طریقے سے مذہب پڑھا ہی نہیں ہے وہ فتوے دے رہے ہوں گے آپ کو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں باقی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے سعودی عرب میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے پڑھی میڈیکل سائنس ہو اور وہ مذہبی چینل کھول کے بیٹھا ہو سعودی عرب میں پوسیبل نہیں ہو بند کر دیں گے جیل میں کہ تیرے جو کام ہے بھائی تو وہ کر یا کوئی مفتی صاحب ہو اور وہ میڈیکل سائنس کی باتیں لوگوں کو دماؤں کی باتیں بتا رہے ہو اس مفتی کو سعودی عرب بند کر دے گا سعودی عرب میں نہیں پوری دنیا میں لیکن پاکستان زندہ بات ہمیں ملک اپنے ملک سے محبت ہے تب ہی ہم یہ باتیں دکھی دکھ کے بیان کریں جس نے مذہب نہیں پڑھا چند کتابیں پڑھ لی ہیں پڑھا کچھ اور ہے چینل کسی اور چیز کا چلا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک زیولک شہید رحمت اللہ علیہ جو تھے شہید اس سینس میں کہ جہاز تباہ ہوا نا ہاتھ ساتھی موت تو جو بھی ہوتی شہادت کی ہوتی ہے تو ان کے بعد جو تھے کیا ہوا ہے کہ وہ ایک صدر صاحب آئے انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہم لوگ نے کہا کہ یہ تو ساری زندگی ان کی سیاست میں گزری ہے یہ قرآن کی تفسیر کیسے لکھ رہے ہیں تو جس چیز میں زندگی گزری ہے اس کے علاوہ کوئی اور کام کر رہا ہے وہ خیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم اعلموا بی اوموری دنیاکم منی تم لوگ دنیا مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو تو میں نے تو ایک مشورہ دیا تھا میری ایک رائے تھی دنیا کے معاملے میں میری رائے صحیح بھی ہو سکتی اور غلط بھی فرمایا کہ جب میں تمہیں دین کے معاملے میں کوئی بات حکم دوں تو اللہ کا کی سے ڈرو اور جب دنیا کے معاملے میں حکم دوں تو تم دنیا مجھ سے زیادہ جانتے ہو کس قدر واضح اور دور دور چار کی طرح حدیث ہے بھائی مذہب کا ٹاپک اخلاقیات سکھانا ہے انسان کو انسان بنانا ہے مذہب اگر پیسہ کمانے کی بھی ترغیب دے رہا ہے وہ اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں کیونکہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ انسان مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائی یہ غیر اخلاقی حرکت ہے اللہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے محتاج ہو اللہ ہی کے بن کے رہو اپنے جیسوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ تو یہ اس کا تعلق چونکہ اخلاقیات سے ہے اس لیے مذہب آپ کو پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہا ہے لیکن لالچے بننے سے روک رہا ہے کیونکہ پیسہ آنے کے ساتھ لالا چانا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے اس لیے مذہب ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے پیسہ کماؤ پیسے کی حوث پیدا بولو مت کرو پیسہ اگر اللہ نے دیا ہے غربہ اور مساکین پہ خرچ کرو چھن جائے تو بہت زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو یہ سوچا کرو کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے سفر میں اگر بیٹھنے کو سیٹ مل جائے بزنس کلاس میں ہو جائے بہت اچھا ورنہ پائیدان پہ پاؤں رکھ کے بھی آدمی سفر کر لیتا ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے ان چیزوں کا تعلق کس سے ہے اخلاقیات سے لہذا مذہب اخلاقیات کے بارے میں گائیڈنس مذہبی کے پاس ہے اس کے علاوہ ہے نہیں اب جب یورپ نے اور جاپان نے اور امریکہ نے اور ان لوگوں نے جب اپنی سوسائیٹی سے مذہب نکالا تو سائنسی ترقی تو ہو گئی وہ تو ویسے ہی ہونی تھی مذہب نہ بھی نکالتے ہیں ترقی تو ویسے ہی ہونی تھی ان کی وہ تو دنیا جا رہی ہے نا ارتقاء ہے نا ترقی کا لیکن اخلاقیات میں کیا ہو گئے زیرو تو دو درہ کی انتہائیں ہیں ایک انتہا وہ ہے دنیا میں چل رہی ہے نا جس نے مادی ترقی کو بیس بنا کر مذہب کو اپنی سوسائیٹی سے نکال دیا وہ بھی تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور ایک انتہا وہ ہے جو مذہبی انتہا پسندی انہوں نے مذہبی انتہا پسندی میں یہاں تک پہنچے کہ مسلمانوں کو ایڈوکیشن سے محروم کر دیا ان کو تعلیم میں بجائے حوصلہ افضائی کرنے کے اب آپ مجھے بتاؤ میں ایک حدیث سناتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی اور انہوں نے بھیگ مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ گھر میں ہے وہ ایک برطن اٹھا کے لے آئے نبی نے اس برطن کو نیلام کیا کون ہے جو خریدے گا ایک صحابی نے کہا ایک درہم آپ نے فرمایا دو میں کون خریدے گا اس سے زیادہ میں کون ایک نے دو درہم لگائے نیلام کر کے دو درہم میں بیچ دیا اس کو دو درہم آگئے صحابی کے پاس فرمایے لو جاؤ کلھاڑی خرید کے لاؤ یہ پوری حدیث سنی ہے گا غور سے وہ کلھاڑی خرید کے لائے آپ نے دستے وہ جو ہے نا دستہ اس کلھاڑی میں ڈالا اور فرمایے جاؤ جنگل سے لکڑیاں کٹو انہوں نے لکڑیاں کٹی فرمایے اس کو بیچو بیچتے رہے بیچتے رہے کچھ دنوں کے بعد آئے تو برطن بھی خرید لیا اور کچھ پیسے بچا بھی لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ کا ایک امتی پیغمبر کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائے یعنی ہاتھ بھی کس کے سامنے پھیلارہے ہیں سید الانبیہ کے سامنے عام مسلمان بھی نہیں غیر مسلم تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کس کے سامنے سید الانبیہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا نبی کو پسند نہیں آیا اب آپ مجھے بات بتاؤ ہمارا کنٹری ایز ایک کنٹری اور ایز ایسلامک کنٹری جب آئی ایم ایف سے قرضہ مانگتا ہے جو کہ مسلم نہیں ہیں تو ہمارے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات یعنی ایک شخص نہیں مانگ رہا قوم مانگ رہی ہے اور قوم بھی وہ جو اسلام کے نام پہ الگ ہوئی ہے اور مانگ بھی کسی تحجد گزار پریزگار مسلمان سے نہیں یا سعودی عرب سے نہیں غیر مسلموں سے مانگ رہی ہے تو کیا وہ نبی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ملک ترقی کرے ہمارے نبی نے ان صحابی کو ترقی کے راستے پہ لگایا کہ نہیں لگایا کہ بھئی فیلحال یہ ترقی پہنسی بل ہے کہ لگڑی خرید کلاری خرید کے لگڑیاں کٹو یہ تو ایک اشارہ ہے نا پیغمبر کو 23 سال دیئے گئے تو 23 سال میں آپ نے مثالوں کے ذریعے اصول سمجھائے ہیں کیونکہ 23 سال میں کام قیامت تک کا دیا گیا ہے آپ کو تو ظاہر ہے اس میں 23 سال میں چند اصول سمجھائے ہیں جس سے آگے مجتہدین علماء کرام وہ بڑے بڑے لاز اور اصول جو ہے نا امت کو بتائیں گے تو اصول یہی ہے کہ جب ایک شخص کا بھیک مانگنا ہمارے نبی کو پسند نہیں آیا تو ایک اسلامی مملکت کا غیر مسلموں کے سامنے ہر وقت کشکول لے کے کھڑے ہونا یہ کیسے پسند آئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوتے تو وہ بھی چاہتے کہ پاکستان کیا کرے ترقی کرے تاکہ ہم لوگوں کے سامنے بھیکاری نہ بنے کیوں اس لیے کہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے اور اخلاق کس کا ٹاپک ہے مذہب کا تبکی تو زلیل ہو رہے ہیں ساری دنیا میں ہونا جتنا چاہیے اتنے تانے ملتے نہیں ہیں جس طرح سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں کبھی ادھر سے مانگ رہے ہیں اس حساب سے تو میں سمجھتا ہوں مجھے یاد ہے وہی شرم آنی چاہیے وہ جہبانی کوئی تانہ دے دے وہی سے آ رہے ہو وہی والے ملت سے آ رہے ہو تو ہم نے اپنے ملکوں بھیکاری پن سے کیا کرنا ہے بھائی بچانا ہے تو جب قوم ترقی کرے گی تب ہی تو ملک ترقی کرے گا نا تو ایک انتہا وہ ہے ماتا پرستی جس میں اخلاقیات صرف اخلاقیات صرف تھینکیو تھینکیو رہ گئی ہیں اور کچھ بھی نہیں اخلاقیات ہیں تھینکیو ہائے ہوئے کوئی ریلیشن نہیں ہے نہ ماں کا نہ باپ کا نہ بھائیوں کا نہ بہنوں کا نہ چچا کا نہ خالہ کا نکاح کے کوئی اصول اور ذابطے نہیں ہیں اس سوسائٹی میں کتنا اچھا ملک ہے یہاں پہ لیکن سب کی زبان پہ ایک لفظ ہے یارب جاپانی بہت اچھے اخلاق بہت اورگنائزد قوم ہے ایسی خاندانی جس قوم کے واش روم ایسے ہوں تو کچھن کیسا ہوگا خود سوچ گئے وہ خود کیسی قوم ہوگی اتنا تمیز والے واش روم میں نے زندگی میں پہلی دبا دیکھیں یارب میں بھی ہوتے ہیں لیکن اتنی تمیز والے نہیں ہوتے اور وہاں بھی جو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں گندے ہوتے ہیں عام طور پر یہ تو پبلک ٹوائلٹ اتنے چمک رہے ہیں تو اتنی اورگنائز قوم مگر خودکشی بہت زیادہ ہوگی سب کی زمان پر ایک لفظ ہے بھئی اسٹریس میں ہے ڈپریشن میں ہے اسٹریس ہے تنہائی کھاتی ہے ماں باپ آز زفہ مر جاتے ہیں اور جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا لاش بدبو آ رہی ہوتی جس سے گورنمنٹ کو پتا چلتا ہے کیا مسئلہ ہے مذہب سے بغاوت تو ہمارے جو فنڈیمنٹلس قسم کا طبقہ مذہبی طبقہ جو غلط سینس میں جو فنڈیمنٹلس رہے ہیں کیونکہ آج کل میرے الفاظ کو لوگ بہت پکڑ رہے ہیں میں نے کہا اسلام اصل سیکولرزم سے اس کو پکڑ کے لوگ بڑھ کے سیکولرزم میں بھئی سیکولرزم پہ تو سو دوہ لانت بھیجتا ہوں میں میں نے اس سینس میں سیکولر نہیں کہا میں نے صرف ان سینس میں کہا کہ اقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے ورنہ میرے تو سبو شام بیان ہی سیکولرزم کے خلاف ہوتے ہیں تو اب آپ مجھے بتاؤ ایک انتہا تو وہ ہے بھائی کہ آپ کو ترقی سے روکا جا رہا ہے آپ کو ایڈوکیشن سے روکا جا رہا ہے یہ بھی غلط ہے اور ایک انتہا وہ ہے جس کی طرف کفر جا چکا ہے کہ مذہب کو اپنی سوسائیٹی سے اللہ کو اپنی سوسائیٹی سے بالکل نکال بھار کی تو اللہ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے آپ یہاں ترقی کرنے کی پوری کوشش کریں جو کہ کر رہے ہوں گے یہ سسٹم ہی ایسا بنا ہوئے میرا خیال ہے یہاں بیکار آدمی کا گزارہ ہو نہیں سکتا یہاں تو اچھے سے سوس سے سوس آدھ بھی آکے ایکٹیو ہوگا تو کام چلے گا ورنہ یہاں پڑا نہیں رہ سکتا کہاں سے اپنا پیٹ بھرے گا وہ کام کرنا پڑتا ہے تو اس میں تو آپ یہاں آکے آپ کے اندر ایکوریسی پیدا ہو گئی ہے میں جب پاکستان میں بیان کرتا ہوں تو سستی پہ الگ سے بیان کرنا پڑتا ہے میں نے کہا پہلے سستی تو دور کرو اس کے بعد پھر آگے مذہب سکھائیں گے یہاں کام آسان ہے آدھا کام یہاں پہلے سے ہوا ہوئے لوگ چست ہیں کما رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں کھا رہے ہیں ماشاءاللہ کما بھی رہے ہیں گھر میں بھیج بھی رہے ہیں آدھا کام رہ گیا ہے بھائی مذہب سے بغاوت مت کرنا ورنہ بہت برا انجام ہوگا اس قوم کو آپ بتاؤ کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہم لینے کے لیے آ گئے ہیں کچھ ہمارے پاس ہے وہ کس کو لینا ہے وہ آپ لوگ ہیں تو آپ ہم سے اچھے مسلمان بن جاؤ گے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو مجھے یہاں کی رپورٹیں بدا چل رہی ہیں یہ جیپنیز کلمہ پڑھیں تو شاید ہم سے شاید کیا یقینی طور پر ہم سے اچھے ہوں گے تو اب آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اسلام میں پہلے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ یہاں آکے نا کچھ لوگ بلکل ان جیسے ہونے کی کوشش کرنے ہیں کہتے ہیں جب جاپانی بلکل مذہب سے آزاد ہو کے اتنی ترقی کر سکتے ہیں تو ہمیں تراویہ پڑھنے کی کیا حضر ہوئے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی ہمیں سر پہ ٹوپی مہننے کی کیا حضر ہوئے ٹوپی مذہب میں لازم نہیں ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ مختصہ بہت ایکسٹریم لیول پہ جا رہے ہیں لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں نا کہ ہمیں کیوں مذہب کو ہم کیوں فالو کریں تو بھئی آپ کا پہلے ایمان اپنا مضبوط کرو اللہ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس دنیا کا ایک مقصد ہے اس کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ جو مرضی کرتے پھرو اگر اللہ کی مرضی کے خلاف چلو گے دنیا میں بھی انتقام لے گا آخرت میں بھی اب آپ دیکھو نا دنیا میں ان قوموں سے کتنا بڑا انتقام ہے کہ اپنی ہی موت مرتے چلے جا رہے ہیں ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں یورپ کے بارے میں پیش گوئی ہیں دوہزار پچاس میں اسلام سب سے بڑا مذہب ہوگا کیوں ہوگا اسلام سب سے بڑا کیا گورے سارے مسلمان ہو جائیں گے وہ بھی ہو رہے ہیں لیکن بڑی وجہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی ہوں گئی مسلمان زیادہ میں اٹلی میں گیا میں نے بنگلہ دیشی بہت دیکھے وہاں ابھی یہاں ایک ہمارے پتھان دوست ملے اٹھارہ بہن بھائی اچھا مجھے پہلے واقعہ سنا رہے ہیں اٹھارہ بہن بھائی ہیں میں نے کہا جہا پانی نہیں چھوڑے گا بھائی تجھے جہا پانی تجھے نہیں چھوڑے گا میں نے کہا یہ وہ کیا رہا ہے تو اچھا میں تو جہاں جاتا ہوں وہاں سپیڈ مسلمانوں کی اور بڑھ جاتی ہے میرے بیانات اس ٹائپ کی ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں کہ تھوڑا اور سپیڈ بڑھاؤ تو کتنے ہی ملک ہیں ہاں اٹلی کی بات کر رہا تھا وہاں بنگلہ دیشی مسلمان ہیں سپیڈ ان کی آپ کو پتا ہے بڑھ رہی ہے تو میں نے وہاں جا کے پیش گوئی کی میں نے کہا بھائی تیس چالیس سال کے بعد یہ اٹلی نہیں اٹلنگا دیش ہوگا یہ اٹلنگا دیش تو تنہائیاں کھا رہی ہیں محبتیں ختم ہو رہی ہیں تو آپ نے اس بات کا یہاں استحضار رکھنا ہے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور اسلام کسی کا ذاتی مذہب نہیں ہے یہ ہمارا قومی مذہب نہیں ہے دیکھو ان جیپنیز کا ایک کلچر ہے یہ ان کا کلچر ہے بہت اچھا کلچر ہے آپ ان کو بولو آپ کا یہ بہت اچھا کلچر ہے کہ آپ ہر ایک سے تمیز سے بات کرتے ہو یہ زمان میں گالی نہیں ہے وہ کوئی بتا رہا تھا کہ کسی جاپانی سے پھٹا ہوا کسی پاکستانی کا اس نے کوئی ماں بہن کی گالییں دی ہوں گی جیپنیز زمان میں تو وہ کہہ رہا ہے پڑھنا میرا ہو رہا ہے میری سسٹر کا کیا قصور ہے جو تم اس کو گالی دے اس کو سمجھ میں نہیں آیا بیچارے اس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کہہ رہا ہے میری سسٹر میں کیا بھی آ رہا ہے تو یہ بھی سوچنے لگاؤ گا اس کی سسٹر کو کیوں گالییں دے رہا ہے وہ اپنے گھر میں اپنے لائف کو اچھوائے کر رہی ہے تو گالیاں نہیں ہیں زبان میں تمیز ہے احترام ہے قانون کی پابندی ہے سب اچھی چیزیں تو آپ بھی ان کو ایک اچھی چیز دے دو وہ کیا ہے بھائی یہ اسلام وہ ہمارا نہیں ہے وہ کس کا مذہب ہے وہ میرا نہیں اسلام کسی قوم کا نہیں ہے پاکستانی کا سعودی کا عربی کا عجمی کا پتھان کا پنجابی کا سرائکی کا نہیں ہے یہی سب سے بڑی خوبی ہے اسلام کی اگر اسلام کسی قوم کا ہوتا تو ترکوں کی خلافت عثمانیہ قائم ہوتی وہ تو ترک تھے عجمی تھے انہوں نے پوری امت مسلمہ کی قیادت کی پانچ چھ سو سال تین سو سال تو بہت ہی مضبوط قیادت کی اور اگر زبانہ بڑھائے تو چار پانچ سو سال کا عرصہ بنتا ہے جس میں انہوں نے مضبوط پوری امت کی قیادت کی لگام ان کے ہاتھ میں تھی عرب بھی ان کے تابے عجم بھی ان کے تابے اسلام اگر کسی خاص قوم کا ہوتا تو لوگ اسلام کے نام پہ جس طرح جہاد کے میدانوں میں جانے دی ہیں وہ تو صرف عربی دے رہے ہوتے عجمیوں کی بہت بڑی قربانی ہیں جیسے عربوں کی عجمیوں کی علمی میدان میں عجمی کتنے آگے بڑھے چاروں امام جنہوں نے فقہ پہ بہترین کام کیا امام حنیفہ امام مالک امام شافی احمد بن حنبل ان میں صرف امام شافی عربی ہیں باقی تینوں امام کیا ہیں عجمی ہیں جن کا فقہ پوری دنیا میں حیلا ننالے فیصد امت نے یہ ستر فیصد امت نے ان کو فالو کیا تیس فیصد نے امام شافی کو فالو کیا جو عربی تھے ستر فیصد نے عجمی اماموں کو فالو کیا حدیثوں میں دیکھ لو امام بخاری عجمی ہیں عربی نہیں بخارہ کے ہیں عجمی ہیں عرب ان کو فالو کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں امام مسلم عجمی ہیں صرف امام ابو دعوت یا ایک دو اور اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے حدیث کے محدث کے حدیث کے امام ہے جو عربی ہیں باقی سارے کون ہیں عجمی تو یہ عجمیوں نے اتنا بڑھ چڑھ کر حدیث کو بھی سینے سے لگایا قرآن کو بھی سینے سے لگایا پوری دنیا میں جہاد بھی کیا وجہ کیا تھی ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اسلام عربیوں کا مذہب نہیں ہے یہ کسی قوم کا نہیں ہے پیغمبر عرب میں آئے وہ تو کسی نے کسی قوم میں تو آنا تھا اس میں بھی کوئی حکمتیں تھی ان میں خاص قیادت کی صلاحیت تھی اس لیے اللہ نے عربوں میں بھیجا لیکن کسی قوم کے ساتھ یہ مذہب خاص نہیں ہے کیونکہ اللہ کا دین ہے تو اللہ کی نظر میں دیکھو آپ کی اولاد میں کوئی گورا ہو یا کالا ہو تو کیا ایسا ہوگا کہ میرا یہ والا بچہ گورا ہے لہذا اس کو میں زیادہ پیسے دوں گا یہ چونکہ کالا ہے اس کی جیب خرچی پانچ روپے اور گورے کی جیب خرچی دس روپے آپ کرو گے یہ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب دونوں جوان ہوں گے تو گورے کے رشتے زیادہ آئیں گے اور جو گورا نہیں ہے اس کے کم آئیں گے کیونکہ وہ تو رشتے والے تو اجنب ہی ہوتے ہیں وہ شکل دیکھیں گے ماں باپ شکل بولو نا نہیں دیکھتے تو اس لیے حدیث میں آتا ہے مخلوق اللہ کی گویا کے خاندان ہیں گویا کے اللہ کا تو کوئی خاندان نہیں ہوتا بھائی اس نے کفر کا فتوہ لگا دیں کلپ چلا کے پاکستان میں گستاخی کا فتوہ لگنا سب سے سستہ ترین دو منٹ میں گستاخی کا فتوہ لگتا ہے اور اڑا دو بم سے اڑا دو یہ کر دو وہ کر دو کیس بھی ہو جاتا ہے اندر بھی ہو جاتا ہے بندہ وہ آدمی جو ساری زندگی نامو سے رسالت کی حفاظت کرتا رہا اس کی ایک بات پکڑ کے وہی تو وہی رسالت کے کیس میں اندر ہوتا ہے یہ پاکستان میں جو مذہب ہے نہیں چل نہیں رہے مذہب پہ لیکن جذباتی پن میں ہم سب سے آگے وہ اسٹیکر پھار دیا اس کو پکڑ کے مار دیا تو یہ چل رہا ہے وہاں آپ کی مارکنٹ اور زیادہ تر بے گناہ لوگ توہین رسالت کے کیس میں جھیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے جو توہین ان تصور بھی نہیں کر سکتے بیچارے کسی کی زبان سے غلطی سے کوئی غلط لفظ نکل گیا اردو نہیں آتی اردو میں گوتے ہوئے غلط لفظ نکل گیا پکڑ کے مار دیتے ہیں لوگ باقی مذہب کا حال دیکھو کرپشن دیکھو چوڑیاں چکاریاں دیکھو اب یہاں کسی نے بتایا کہ ان کا آئی فون گر گیا تھا تو گھنگھاں کے انہی کے پاس پہنچائے ہو ہمارا آئی فون نہ بھی گرے ڈاکو ہم پہ گرتا ہے جس کی جیب میں آئی فون ہے نا ڈاکو خود گر کے نکالے گا اس چیز میں مذہب نہیں ہے باقی گستاخیوں کے فتوے لگانے میں اور ذرا سی کوئی بات زبان سے آڑی ترچی جان کر نہیں نکال رہا مافی کا موقع بھی نہیں دے رہے اس کو اپنی وضاحت کا موقع بھی نہیں دے رہے کیا اس سے ایک دفعہ موقع تو دو آپ کا مطلب کیا یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں پاگل ہے یا عقل مند ہے بعض ہمارے پاگل ہوتا ہے کوئی بندہ دماغی توازن خراب ہے اس کا اس کو تو شریعت نے ویسے ہی معاف کر دی ہے اتنی جزباتی پنیار ہم ڈر رہے ہیں سب سے زیادہ ہم اس لئے ڈر رہے ہیں کہ ہم تو روزانہ صبح و شام بیان کرتے ہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ یار کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات مو سے زبان سے لڑ پڑا جائے یہ انسان ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ سوچ کے بولو بھائی انسان جتنا بھی سوچ کے بولے جو زبان کی مسٹیک مسٹیک تو انسان کا حصہ ہے کل لوگوں خطاؤون حدیث میں آتا ہے سب خطاکار ہیں یہ ہو نہیں سکتا آپ سو فیصد ہر چیز میں ایک ریسی پیدا ہو جائے آپ کے تو سوچ کے بولو ڈاکٹر زاکر نائے کے بچارے کا کیا حشر کیا تھا ایک لفظ انہوں نے بول دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میت کے بجائے مردہ کلاس بول دیا ایسا کوئی کلاس بول دیا ان کی زبان اردو تھوڑی ہے بھائی اس کو پکڑ کے کیسے گستاخی کے فتوے لگے اور پھر وہ جنہ جمشید تو دپریشن میں چلا گیا تھا بچارہ تو خیر یہ جذباتی پن مارکٹ میں چل رہا ہے اور اسے میں زیادہ بولوں گا تو پھر بولیں گے یہ ہے کوئی کستاخ ہے جو اتنی زیادہ اس پر تغریر لمبی چھوڑی کر دی خیر بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں ہمیں آگے بھی جانا ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا بھائی کیا بات کر رہی تھا کر رہا تھا ایک دم گستاخی پر کہاں سے آ گیا کوئی بات خاص لے کے چل رہا تھا میں ہاں یہ مخلوق اللہ کا کیا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کی عیال ہے جیسے ہمارے ایک فیملی ہوتی ہے نا تو مجازن اس کو فیملی سے خاندان سے تعبیر کیا گیا تو جیسے ہمارے بچوں میں کالے گھورے میں ہم فرق نہیں کرتے تو اللہ میاں بھی عربی اجمی پتھان پنجابی مہاجر سرائیکی سیالکوٹی پنڈی اور پنڈی بھٹیاں اور سکھر اور سندھی بلوچی اللہ بھی اس میں کوئی فرق بولو نہیں کرتے حدیث میں آتا ہے سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے اور کمال کی بات ہے آدم علیہ السلام کی دو بیویاں کیوں نہیں تھیں لوگ مجھے یہ اعتراض بہت کرتے ہیں کہ مختصف چار چار شادیوں کی بات کرتے ہو تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کی چار بیویاں ہونی چاہیئے تھی نا ان کے لئے اللہ نے ایک بیوی کیوں بنائی ہے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس سے پتا چلتا ہے نیچرل ایک ہے اس کا جواب سن لیں نیچرل ایک کائنڈلی نہیں ہے یہ ایک نیچرل ایک دنیا میں کوئی مخلوق میں نر ایک ایک مادہ نہیں ہوتی اس کی اور یہ تو میڈیکل سائنس ڈاکٹروں نے اس کا اطراف کرنا شروع کر دی ہے کہ بھئی مرد اسلام تو یہ کہتے ہیں اس میں تو بہت سارے دلائل ہیں کہ اصل اسلام میں حکم زیادہ بیویوں کا ہے مجبوری میں ایک شادی ہے قیدل نہیں کر سکتے تو چلو فی الحال ایک پہ گزارہ کرو یہ ہے اسلام ابھی زیادہ نہیں میں بولوں گا اس پہ آپ لوگ ایسا نہ ہو ڈیپریشن میں چلے ہیں تو نہیں جائیں گے اچھا ہے تو آدم علیہ السلام کی ایک زوجہ اس لیے تھی کہ لوگوں میں بھائی چارگی پیدا کرنا اگر آدم علیہ السلام کی دو بیویاں ہوتی نا تو یہاں والے کہتے ہیں ہم دوسری وائف کی اولاد میں ہیں یہاں والے کہتے ہیں ہم آدم کی پہلی وائف کی اولاد میں ہیں اللہ نے کہا جیسے سب کا باپ ایک ہو سب کی ماں بھی کیا ہو ایک ہو تاکہ اب پتھان پنجابی مہاجر کا فرق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے ارے بھائی ہماری تو ماں بھی ایک ہے اور ہمارا تو باپ بھی ایک ہے یہ حکمت تھی اس میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے زیادہ بیویاں نہیں پیدا کی تاکہ سارے انسانوں کی ماں کیا ہوگی چاپانیوں کی ماں بھی ہوا امریکیوں کی ماں بھی ہوا چائنیز کی ماں بھی ہوا اور پنجاب والوں کی ماں بھی اما ہوا پھر خوراکیں ڈیفرینٹ ہو گئی پنجاب والوں نے وہ سجے کے پائے اور وہ پونسونسی چیزیں کھائیں تو وہ اتنے لمبے لمبے ہو گئے چائنہ والوں نے پتہ نہیں کیا کھایا کہ وہ اس کے آگے بڑی نہیں پائے یہ ہوتا ہے نا کوئی وہی رہ گیا اس سے آگے وہ خوراک اتنے عرصے سے کھا کھا کے نا جو پائے کھاتے رہے وہ بڑے ہوتے گئے وہ ایک آدمی نے ٹھیک نہیں خاتون سے شادی کر لی بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے کیونکہ امہ چھوٹی سی تھی اب وہ پریشان ہے یار بڑے کیوں نہیں ہو رہی ہے وہ بچے ماں پہ چلے گئے تھے تو ایک دن اس کی بی 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 بچوں کو کھلا رہی ہے بیٹا کھانا کھالو بڑے ہو جاؤ گے وہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں یہ کم بہت اتنے کے اتنے نہیں ہیں تو بعض دفعہ بچہ باپ پہ چلے جاتا ہے بعض دفعہ ماں پہ چلے جاتا ہے لیکن امہ ہوا اور امہ اببہ دونوں کے قد کیا تھے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو چھوٹے قد کے لوگ ہیں وہ ماں پہ چلے گئے اور بڑے قد کے لوگ باپ پہ دونوں کے قد اوچے تھے بعد میں خوراکوں کا اور ماحول کا اتنا فرق پڑا کہ کوئی اتنا سا رہ گیا کوئی اتنا بڑا ہو گیا عالم چنہ دیکھیں عالم چنہ جتنے بڑے موزے پہنتا تھا نا وہ ہماری شلواروں کے برابر موزے تھے اتنے بڑے بڑے موزے پہنتا تھا وہ تو کوئی کہاں چلا گیا کوئی اتنا سا رہ گیا تو اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اسلام جو ہے وہ کسی قوم کا مذہب نہیں ہے وہ اللہ کا دین ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اسلام پہ چلنا پڑے گا تب ہی اسلام کسی قوم کو فیور بھی نہیں دے رہا ہوتا کہیں قرآن میں آتا ہے یا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک جنت بنائی یہ عربیوں کے لیے وہاں صرف سعودی جائیں گے وہ ہمارے ایک دوست تھے اندرہ بیس سال پہلے ہوا یہ ان کے ساتھ کہیں لائن میں کھڑے تھے کوئی سعودی تھا وہ جو خراب قسم کا سعودی ہوگا اس نے ان کو پاکستانی سمجھ کے گھسیٹا اور گولا انا سعودی تو کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا میں نے آگے تو تھوڑی سی انہوں نے کوئی سنائی انہوں نے کہا کہ صرف سعودی جنت میں جائیں گے کہ باقی ہم لوگ کیا جہنم کے لیے بنائے گیا اسی طرح کسی نے ائرپورٹ میں بدتمیزی کی کسی ایک عالم کے ساتھ انہوں نے کہا تھا یہ عالم ہے ان کو عربی بہت اچھی آتی تھی تو ان کے ساتھ تھوڑی بدتمیزی کی پاکستانی کچھ ہی یہ جیسا بناوا ہے یہ کیا ہے واللہ واللہ تو ان عالم نے ان کو عربی میں ٹھیک ٹھاک سنائی انہوں نے کہا ہم تمہیں عزت دیتے ہیں اسلام کی وجہ سے ہم یہاں عمرہ کرنے آتے ہیں کس کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے تو ایسی تخریر کی وہ عربی رونے لگے وہاں پہ جو میگریشن آفیسرز تھے وہاں وہ رونے لگے تو وہ عالم جب واقعہ سنا رہے تھے تو پہلے تو کہہ رہے تھے عرب بہت برے ہوتے ہیں کہ یہ بہت برے ہیں جہاں ہمارے ساتھ یہ صلوک کر رہے ہیں لیکن پھر کہنے لگے یار جب میں نے ان کو نصیحت کی یہ سارے رونے لگے تو مجھے لگا یہ بہت اچھے ہوتے ہیں اصل بھی بہت وہ ہم کے اوپر کہنا ہم نے کہا ہم تو یہاں آ رہے ہیں عمرہ کرنے بھائی بیت اللہ کی وجہ سے اگر یہ بیت اللہ نہ ہوتا ہم تمہیں لفت نہیں کراتے تو لیکن ان میں بہت سے اس بات کے محترف بھی ہیں ایک عربی سے سعودی سے میری ملقات ہوئی دو مہینے پہلے انہوں نے کہا ہمیں اللہ نے جو بھی عزت دی ہے کس کی وجہ سے دی ہے اسلام کی وجہ سے تو اسلام کسی قوم کو فیور نہیں کرتا کہ عربیوں کے لیے الگ جنت عجمیوں کے لیے الگ جنت نانا نانا قوم پرستی کی جڑے کار دی اسلام نے حضرت بلال حبشی جو حبشہ کے تھے رنگ بھی سیاہ تھا ان کا ان کے قدموں کی آہٹ نبی نے فرمایا کہ میں نے جنت میں سوئی تو آپ کا فرض بنتا ہے بھائی آپ اس قوم کو بھی بتاؤ کہ اسلام پاکستانیوں کا مذہب نہیں ہے اسلام سعودیوں کا مذہب نہیں ہے اسلام کس کا دین ہے اللہ کا دین ہے جو اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے نازل کیا اور آپ کے پاس نجات کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اسلام کی طرف آ جاؤ تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں جو چیز کمی ہیں آپ میں وہ پوری ہو جائے گی جب آپ اسلام کی طرف آوگے ایک خدا کی عبادت انسان کو خدا چاہیے یہ اس کی فطرت کا تقاضہ ہے نہیں ملے گا وہ جھوٹوں کو معبود بنائے گا بنا لی ہے نا پتھروں کو معبود گائے کو معبود بندروں کو معبود چوہوں کو معبود اس کا بتا ہے انسان کی نیچر ہے وہ اس کو معبود چاہیے تو اسلام آپ کو ایک خدا کی عبادت کی طرف یہ جو خاتون مسلمان ہوئی ہیں نا ابھی آج بھئی یہاں کوئی جیپنیز ہے نا یہ پورا بیان ان کو ترجمہ کر کے بتائیں ان کو کون سبقت کی کوئی ذمہ داری لے ابھی ان کو پورا ٹرانسلیٹ کر کے آج کا بیان سنائے کہاں ہیں کوئی ہے ہاں آپ کی ذمہ داری ہے کیسے کرو گے یہ یہ ذمہ داری ہے آپ کی ٹھیک ہے نا ان کو سکھا دیں یہ اوریجنل جیپنیز میں سمجھا دیں گے تو ایک خدا کی عبادت نمبر دو پانچ وقت آپ نے اسلام آپ کو عبادت کا طریقہ بھی بتاتا ہے دنیا کے دیگر مذہب عبادت کا طریقہ بتانے میں بھی آجز تب ہی ہر جگہ الگ ایک طریقے سے عبادت ہو رہی ہے آپ بودیس مذہب کی عبادت برما میں دیکھیں گے الگ اسٹائی کی ہے چائنہ میں دیکھیں گے الگ اسٹائی کی ہے جاپان میں دیکھیں گے الگ اسٹائی کی ہماری نواز پوری دنیا میں سم آپ کہہ سکتے ہیں نی جی کوئی یہاں باندھ رہے کوئی یہاں باندھ رہے ہاتھ چھوڑ رہے وہ تو قیام تو وہی ہے نا سور فاتحہ وہی ہے آگے سورت وہی ہے رکتیں سب کی کیا ہیں سیم ہے رکو ہے سجدہ ہے رکو سجدے کی تسبیحات کیا ہے پوری دنیا میں سیم ہے قرآن سیم ہے ترابیہ سیم ہے رمضان سیم ہے یہ کی ٹائم پہ افتاری یہ کی ٹائم پہ سہری تو چند چیزوں میں اختلاف ہے وہ بھی بہت ہلکی نویت کا ہے جو ہاتھ یہاں بانتے ہیں وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں یہاں باندھ لیا تو نماز نہیں ہوگی اور جو یہاں بانتے ہیں وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں یہاں باندھ لیا تو دار اسلام سے خارج ہوگی رفول ادین بھی ہے نہیں بھی ہے اور یہ سب چیزیں نبی سے ثابت بھی ہیں تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا تو یہ چیز آپ کو اسلام میں نظر آئے گی نماز بھی محفوظ ہے زکاة بھی محفوظ ہے رمضان بھی محفوظ ہے حج بھی محفوظ ہے قربانی بھی محفوظ ہے تو اب بھائی سب چیزیں محفوظ ہیں لیکن عمل کون کرے گا وہ میں نے اور آپ نے عمل کر رہا ہے تو تھوڑا سا پریکٹیکلی مسلمان بننے کی کوشش کریں کیونکہ ہماری باتوں سے دین نہیں پھیلے گا بھائی ہمارے عمل سے دین پھیلے گا اور جب تھوڑا بہت دین پہ چلیں تو اپنے کردار کو ان سے بھی زیادہ ایک نمبر بنانے کی کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے اور ادر کسی جاپانی کے ساتھ دو نمبری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو وہ کیا بولے گا وہ تو مرتد ہو جائے گا وہ تو دین سے پھر جائے گا تو اس لیے دین سے مذہب سے محبت کریں اپنے عقیدے کو مضبوط کریں نماز قائم کریں پیسہ تو کمائی رہے ہیں اور کمائے ٹھیک ہے نا بھیجیں یہاں سے پیسہ ریمیڈنس آہے گا پاکستان میں تو وہاں ہم جیسے غریبوں کے غربت یعنی ہم جیسے زبرات پاکستانیوں کے غربت کیا ہوگا آپ کہیں گے چار شادیاں کرے گے ہمرے بھی غریب ہو تو ہر چیز پکڑتے ہیں لوگ تو پاکستانیوں کے غربت کیا ہوگی بھائی دور ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین اور مذہب پر چلے کی توفیق اطاف فرمائے آپ بھی اور ہمیں اسلام کی قدر کی توفیق اطاف فرمائے اور اسی اسلام نے ہر طرح کی معاملات دیئے تو انہی معاملات میں میں بار بار جو جلدی شادی اور زیادہ اولاد کا کہتا ہوں میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ خاندانی نظام مسلمانوں کا بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے تہجد گذاروں کا بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے حاجیوں نمازیوں کا بھی خاندان نظام تباہ ہو رہا ہے کیونکہ اسلام نے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے جو اصول اور ذابطے بیان کیے ان کو نہ ممبر سے بیان کیا جا رہا ہے جس طرح بیان کیا جانا چاہیے اور نہ ان پر عمل کیا جا رہا ہے تو آپ نمازی بن جاؤ گے خاندان نظام تباہ ہو جائے گا اگر آپ نکاح کو فوکس نہیں کرتے تو جل نکاح کو فوکس کرو اولاد کی کسرت کو فوکس کرو انسان فیملی میں ہوتا ہے خاندان اور جب آپ کے بچے زیادہ ہوں گے تو پوتوں کو چاچے اور تائے اور پھپے اور خالو زیادہ ملیں گے کی نہیں ملیں گے تو نسل ختم ہوگی تو سارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا اب دیکھو یہاں میں آیا ہوں نا ماشاءاللہ ہمارے جو محمد ایجنسی کے لوگ ہیں ہر گھر میں اولاد ہیں ماشاءاللہ بھائی ہیں بہنے ہیں بھابیاں ہیں باماد ہیں بہویں ہیں کوئی پشاور اور کوئٹا والا مال بنایا ہے انہوں نے آپ پہ اچھا لگتا ہے دیکھ کے اور بچارے جاپانیوں کے گھر کو دیکھو اتنا بڑا گھر ہے ایک بچاری بڑیا ہوگی اس میں ایک بچارہ قابل طرز ہے یہ ایک بڑا ہوگا یہاں کتنا ایک ایک محول بنا ہوا ہے یہ اسلام کی ایک حسن ہے اگر یہ خراب ہو گیا تو یہ دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا تو ہمارے جو فیملی پلیننگ والے ہیں سیکولر اور لبرل قوتیں وہ آپ کو بے وقوع بنا رہی ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو شادی بھی آکے جنجٹ میں ہیں بی بی آئے گی ٹینچنیں آئیں گی نہیں بھائی ٹینچنیں ختم ہوں گی اس سے ٹینچنیں آتی نہیں ہیں ایک وقتی ٹینچن ہوتی ہے لیکن وہ بی سیوں سبون کا ذریعہ بنتی ہے سمجھتے ہو اب تو میں سوچ رہا ہوں اتنا بی بی کو ٹینچن بنا کے پیچ کی ہے کہ وہ نکا پڑاتے ہوئے میں کبھی میرے موں سے نکلنے لگتا ہے کہ آپ نے یہ ٹینچن کو اتنے مہر میں قبول کیا کیونکہ اتنی دیر سے شادی کر رہا ہوتا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ اس کو ٹینچن سمجھ رہا تھا تو ٹینچن نہیں ہے بھائی اس میں وقتی ٹینچن ہے حقیقت میں کیا ہیں راہت ہیں اللہ کہتے ہیں انجام پریزگاروں کا ہی اچھا ہوتا ہے تو اس لیے خاندان نظام کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور جو فیملیاں یہاں رہتی ہیں عید بقرائیتے ملا کریں آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کیا کریں جوڑ پیدا کریں مل کے بیٹھا کریں اخپل طریقے سے زندگی نہ گزاریں انڈیویجولی زندگی نہ گزاریں اخپل و اخپل کچھ نہیں ہوتا سمجھ رہے ہو تو جوڑ پیدا کریں غیبتوں سے بچیں محبت کا محول پیدا کریں رشیداری کو کیا کریں مضبوط کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائی فرمائے وما علینا علم میں بھی فرمائے کو فرمائی بولتی ہے اکی پی کے میں یہاں ہمارے پشتو بھائیوں کے ساتھ چار دن سے ہونا تو فرمائے کو میں نے فرمائی بول دیا تو خیر اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا علی البلا الحمدللہ رب العالمین وعلاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا علیہ وصابی علمائین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرات حسنتا وقینا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وعلا علیہ وصابی علمائین